کڑی ڈن ہو گئی ہے اس میں پکوڑے چلے گئے ہیں اور جی یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر ہگار ٹھیک ہے میں نے کڑی پتہ ڈالا ہے لال مرچ ڈالی ہے سابود اور زیرہ ڈالا ہے اور تھوڑی سی پیاز ڈالی ہے میں نے باقی میں نے یہ بچاکے رکھے ہوئے تھے کہ آپ کو دکھا دوں پانی میں اس طرح سے نچوڑ کے میں نے یہ پکوڑے اس میں ڈال دیا ہیں میں اب ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اچھا جی اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کو اپنی پیاری سی کڑی کو پہلے ہم ڈالیں گے اس میں اپنے پکوڑے ٹھیک ہے کتنے اچھے اور سابود اور زبردست قسم کے لگ رہے ہیں ہمارے پکوڑے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ڈالیں گے ہم کڑی اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ آگئی اس کے اوپر کڑی اتنی بخصورت تھی اس کے اندر میں نے بھگار میں بھی کڑی پتہ ڈالا ہے اور اس میں بھی ڈالا ہے اور یہ میں ابھی ڈیکوریشن کے لیے اوپر سے بھی ڈالوں گی اس کے اندر اور جی کیا کریں اچھا یہاں بیچ میں اس کو لگا دیتے ہیں اس طرح تاکہ یہ خوبصورت خوبصورتی اس کے اندر نظر آئے ٹھیک ہے جی میں چلتی ہوں انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے اور یہ ہماری آج کی ریسپی ہے کڑی کڑی کی تیاری بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کڑی ہم نے کس طرح سے تیار کری ہے سہیئے سب سے پہلے جو میں نے کام کر رہا ہے وہ ہے میں نے یہ گرم پانی چولے پر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس میں میں ڈال رہے ہوں یہ کڑی پتے کے ڈنڈیاں تاکہ اس کا اچھا سا خوبصورت آرومہ آجائے اس کے اندر دین اس کے بعد دین اس کے بعد میں نے یہ دہی رکھا ہوا ہے آدھا کلو ٹھیک ہے اس میں میں نے ایک اور یہ دو چھوٹی سائز کی میں نے دو پیاز لیوی ہیں ٹھیک ہے اور جی میں نے اس کے اندر تین چار لسن کے جوے ڈال دیئے تھے اور اس سے زیادہ نہیں صرف تین چار لسن کے جوے یہ ایک کپ بیسن ہے اور اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گی ایک کپ میں میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا ہے بیسن اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر مسالے ٹھیک ہے ون ٹی سپون میں نے زیرہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور جی میں نے کڑی تو ذرا مرچوں والی اچھی لگتی ہے تو یہ پسی بھی لال مرچیں ایک اور یہ دو ٹی سپون دو ٹی سپون ڈالیں گے میں نے ٹھیک ہے اور ڈالوں گے میں اس کے اندر کٹیوی لال مرچوں کا ایک چمچ ٹھیک ہے وہ بھی ٹی سپون ہے اور ہندگی اس کے اندر میں ہندی ہلتی ٹھیک تو ہلتی بھی ہم ڈالیں گے آدھا چمچ سے تھوڑی سی زیادہ چاکہ ہمارا کلر کڑی کا بہترین سا کلر آئے ہمارا کڑی کا سب چیزوں کو میں نے ڈال کی بلینڈر میں اور اس کو چلا دینا ہے اچھا جی یہ میں آہستہ سٹس میں ڈالتی جاؤں گی ہمارا ہے گرم پانی ہوا ہوا پہلے سے تو ہم کو بہت ٹائم بھی نہیں لگے گا اس کو کہ اس کا انتظار کریں ہم کہ اس کے اندر کب اوبالہ آئے اور ہم فلیم سلو کریں ٹھیک ہے ہر چیز اس کے اندر میں نے مکس کر دی ہے صرف نمک رہ گیا ہے میں نمک بھی اس کے اندر ایک ٹی سپون ابھی میں نے نمک ڈال دیا ہے باقی کا نمک جو ہے میں دیکھ کر پھر ڈالوں گی بعد میں جب یہ پک جائے گی دیار ہو جائے گی پھر میں ایٹ کروں گی اس کے اندر نمک اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس کی بوائلنگ کب ہوگی ہمیں اس میں پانی اور مکس کرنا ہے ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اتنا کیونکہ ہمیں اس کو دو گھنٹے پکانا ہے ٹھیک ہے دو گھنٹے میں اس کا پانی آدھا ہو جائے گا اور کڑی گاڑی ہو جائے گی تو ہم اس کو دو گھنٹے بعد آپ سے ملتے ہیں جب یہ آپ نے دو گھنٹے پکائیں گی تو آپ کی کڑی بہت اچھی بنے گی ٹھیک ہے میرا ذہی آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ تھا تو کوئی بات نہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک اچھا کھٹاس آ جاتی ہے اچھا فلیور آ جاتا ہے اور تقریباً یہ دس بارہ لوگوں کے لیے بہت ہوگی کڑی ہم آپ کو پکوڑوں کے لیے بیسن تیار کر لیے جائیں اپنا پکوڑے بنا لیں گے ہم نے اس میں پیاس ڈالی ہے یہ نمک ڈالا ہے وائٹ وائٹ جو نظر آ رہا ہے اور یہ ڈیڑھ کپ بیسن ہے اور یہ ہری مرچے ڈلیویں ہیں دو کٹیویں ٹھیک ہے ہمارے ہم پکوڑے زیادہ نہیں کھائی جاتے کڑی کے اندر زیادہ تر کڑی کھائی جاتی ہے پکوڑے اتنے پسند نہیں کرتے سب لوگ ہمارے گھر میں تو اس لیے جی میں اس لیے میں اس کو جو ہے بیسن کو کم بنا رہی ہوں اچھا دی اس کے اندر جو ہے ہم ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے ڈالنی ہے کٹیویں کٹیویں مرچیں صحیح ہے ایک ٹی سپون وہ ٹی سپون ڈالا ہے ہم نے اور زیرہ آدھا ٹی سپون ڈالا ہے ہم نے اور ہم نے ڈالا ہے سابو تھنیا وہ ایک ٹی سپون اور ڈالیں گے ہم اس کے اندر سوڈا سوڈا ضروری نہیں ہوتا مگر پھر بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پھلکیاں جو ہیں بہت نرم نرم بنتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس لیے جو ہے اپنا اب اس کو پانی میں ہم گاڑا گاڑا گھول لیں گے ٹھیک ہے اور اب یہ دکھا دوں میں آپ کو کہ اس کی جو ہے یہ آ رہا ہے اس کے اندر اُبال کڑی میں یہ دیکھیں میں نے کہا نا گرم پانی رکھنے سے پہلے سے اگر کام کو جلدی جلدی نمٹانا ہے آپ نے تو بھائی اس طرح سے میں تو فٹا فٹ کام کرنے والی بندی ہوں اور یہ میں جلدی جلدی ہی کام کو نمٹاتی ہوں لٹکا کے نہیں رکھتی تو میں نے گرم پانی پہلے سے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا اور یہ ابھی کتنا پتلہ ہے ابھی ہمیں اس کو آدھا کرنا ہے پکا پکا کے بیسن اور دہی دونوں اچھی طرح سے پکیں گے دو بھنٹے تک تو پھر بہت اچھی سی سمودھ گاڑی سے ہماری کڑی بن جائے گی اب دیکھیں کتنا پانی اس کا ختم ہو گیا ہے پھر بھی ابھی مگر یہ تھوڑی پتلی ہے اب میں نے اس کا تیز چولہ کر دیا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کا پانی ریڈیوز ہو جائے اور جو ہمیں ایک ٹائم لیمٹ ہے وہ بھی اس کا ہو جائے جو ہم نے دو ڈھائی گھنٹے بنا پکانا تھا اس کو پکا لیا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے یہ اس بھگاڑی ہونے کا مجھے انتظار ہے اس کے اندر اور یہ میری پکوڑے بن رہے ہیں جو میں اس میں اس کو نکال کے تھوڑا تھنڈا کر کے پانی میں ڈپ کروں گی اور پھر اس کے بعد پکوڑے ڈالوں گی اس کے اندر کڑی ڈن ہو گئی ہے اس میں پکوڑے چلے گئے ہیں اور جی یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر بھگار ٹھیک ہے میں نے کڑی پتہ ڈالا ہے لال مرچ ڈالی ہے سابود اور زیرہ ڈالا ہے اور تھوڑی سی پیاس ڈالی ہے میں نے باقی میں نے یہ بچا کے رکھے ہوئے تھے کہ آپ کو دکھا دوں پانی میں اس طرح سے نچھوڑ کے میں نے یہ پکوڑے اس میں ڈال دیا ہیں میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے آچھا جی اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کو اپنی پیاری سی کڑی کو پہلے ہم ڈالیں گے اس میں اپنے پکوڑے ٹھیک ہے کتنے اچھے اور سابود اور زبردست قسم کے لگ رہے ہیں ہمارے پکوڑے ٹھیک ہے پھر اس کے پار ڈالیں گے ہم کڑی اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ آگئی اس کے اوپر کڑی اتنی بخصورت تھی اس کے اندر میں نے بھگار میں بھی کڑی پتہ ڈالا ہے اور اس میں بھی ڈالا ہے اور یہ میں ابھی دیکوریشن کے لئے اوپر سے بھی ڈالوں گی اس کے اندر اور جی کیا کریں اچھا یہاں بیچ میں اس کو لگا دیتے ہیں اس طرح تاکہ یہ خوبصورت خوبصورتی اس کے اندر نظر آئے ٹھیک ہے جی میں چلتی ہوں انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے اور یہ ہماری آج کی ریسپی ہے کڑی یہ کڑییں ہوں